بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو میر چینل کچھیں مدھور کچھیں مدھور میں آپ سب کا بہت خوش آمدید ہے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ویڈیو کو پسند کرتے مجھے کامرس کرتے جو نہیں آنے والے ان کا بھی دیر سے شکریہ ادا کرتی اور آپ سب سے ریکوستر نیچ دیئے گے بیل اپن بٹن کو رو پریس کیا کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن میرے بیورز تک جہدہ جہدہ پہنچ جائے کریں اگر میں آپ کے ساتھ جو ٹیپ 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 شیئر کروں گی یہ جو گرمی کی آمد ہے جس ٹھیک ہے مکھیا مچھر اور چھکلی اس طرح کی چیزیں جو بہت زیادہ الجن دیتی ہیں ٹھیک ہے ان سے اس سے ریلیٹیڈ میں آج ایک ویڈیو آپ کے ساتھ یہ بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے ایک پہنچہ ہم بنائیں گے آپ چاہے سپری بھوٹر میں آپ اسے ڈال لیں چاہے آپ اسے پہنچے جب آپ گرمی آمنے میں کلین کرتے ہیں پہنچہ لگاتی ہیں تو وہ بھی لگا لیں دو طرح کی ہم بنائیں گے ٹھیک ہے زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے آپ نے بھی بس کو چلتے ہیں ہم نے ویڈیو کی طرف تھا کہ آپ کا کمکی وقت ضائع نہ ہو سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلی لی ہے جو ہم نے اکثر امومن گرم پانی کے لیے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں پہلے جب ہم جو پوچہ تیار کریں گے یہ جو اگر باتی ہوتی ہیں جو ہم اکثر سگلہ لگاتے ہیں خوشبو کے لیے ٹھیک ہے یہ اگر باتی ہے کہ اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا توڑ لی ہے ٹھیک ہے جو اب خوشبو دار پوچہ بنانے لگے ہیں گرمی خوشبو آئے اچھا لگے جو ہم پرفیومز وغیرہ گرمی روم سپری سپریہ کرتے ہیں یہ اس کا کام دے گی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اچھے سے اس کو اوال نا ہے ٹھیک ہے اوال کے تو اس کو آپ نے اگر خوشبو والا سپریہ کرنی ہے وہ گھر میں روم سپریہ تو یہ ایک جو اس کے کام آئے گا یہ بس ایک بان گیا ہمارا اچھے سے ابل جائے اس میں خوشبو اٹھائر جائے گی ایک سے دو تین اگر باتیاں بھی توڑ کے آپ اس میں رات سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ یہ میرے پاس ہے نیبو کچھلکے یہ ہے میرے پاس دس دانے لون یہ سپریئے اتنی ضبادست ہے کہ مکھیاں بگانے کے لئے ضبادست ہے اور اس میں آپ پیاز بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی خوشبو یا سمیل ہے جتنی بھی گندی حشرات ہیں ان کو بہت بری لگتی ہے تو آپ یہ چیز بنا کے سپریئے باٹر میں ڈال کے اس کو رکھ لیں یہ بھی جو چیزیں ہیں اس میں ایڈ کرتے ہیں کچھر میں یہ موجود ہے ہم نے کوئی باہر سے کوئی چیز پر چیز تو کی نہیں ہے یہ لیمن کے چھلکے تھے اور یہ پیالی میرے پاس نمک تھا اب ہم اس کو اچھے سے اُبالیں گے اُبالنے کے بعد اس کو ہم نے سٹین کر لینا اور ہم بڑی سی چیز کے باٹر میں ہم اسے ڈالیں گے بیوز یہ 4 اچھی طریقے سے یہ پاکی ہے پانی اب ہم نے اس کو اس ہی میں ہم نے بند کر دینا ہے اور اس کو چھنڈا کر کے ہم باٹر میں ڈالتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے ایسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں بیوز میں نے اسے چھنڈا کر کے یہ دیکھیں ڈیر لیٹر کی باٹر ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے وہ ہی مطبقے جو اگر بطی کے جو پیسس سے اس کے اندر ہی رہنے دی اس کی خوشبو اتنی زبدست ہے کہ کسی بھی جو روم سپریس سے بہترین ہے اور دیکھیں ہمیں کوئی مہنگی چیز بھی نہیں پڑی ہم نے خود گرمے یہ تیار کر لی ہے اور یہ دیکھیں اس میں میں نے باڑی ہے جب ہم نے گرمے ہم نے کرنا ہے مطبقہ ہم نے پردوں کے اوپر ہم نے ہلکیل کیس کی سپریہ کر دی زبدست خوشبو آئے جیس کی اور جب ہم نے پوچھا وغیرہ لگانا ہے یہ دیکھیں بھی بس پوچھا لگانے والا کپڑا ہے اس کے اوپر ہم نے اس کے تھوڑا سا ڈالا ہے ٹھیک ہے اور کچن میں پرشوں کے اوپر جہاں بھی گندگی وغیرہ یہ وہ کچھ بھی یہ ساری جو آنا ہماری یہ محل کچھ ہے یہ مطبقہ وہ گندگی کو آنے نہیں ہی دے گا یہ اتنی زیادہ اس کی پیاری خوشبو ہے ٹھیک ہے نیبو اور یہ جو سارے چیزیں ہم نے ایٹ کی ہیں اس میں یہ دیکھیں بھی بس ہم نے بچٹ میں رہ کے کتنی کمال کی چیز بنا لی ہے ٹھیک ہے تو اسے ہمارے گھر بھی ساف ستھرا اور ان گندگیوں سے پاک بھی رہے گا میں اکثر یہ گھر میں بنا کر رہتے ہیں میں بناتی ہوں تو میں نے کہا میں اپنے ویورس کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ چیز بھی آپ گھر میں تیار کر سکتے ہیں یہ آپ کا روم سپری کا کام کرے گا آپ کو یہ مچھر مکھیوں اور ان چیزوں سے بھی آپ کو بجائے گا ٹھیک ہے اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ اپلوڈ کی ہوئی یہ ویڈیو آپ وہ دیکھئے گا وہ بھی بہت سمپل طریقہ ہے مکھیوں کو بگانے کا ٹھیک ہے نا اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش ہے یا آپ کے ویڈیو ہے ذرا بھی اچھی لگی تو چینل کو اگر ابھی تک آپ نے لائک سے سسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا اور بتائیے گا آپ کہاں سے ویڈیو واش کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں گا اچھی اور کارامت ویڈیو میں آپ نامنے پیاروں کا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ